ایسے وہ تبریز انساری کی بات تھی یا اور لوگوں کو جہاں پر کیا جاتا ہے تو اس طرح کی نیوز اگر ہمیں پہنچیں گی یا بنگلہ دیش میں جا رہی ہوں گی تو اس کا ریاکشن ہوگا اس لیے ایسے لوگوں سے جو آپ لوگوں کے اندر بھی شر پسند ہیں جو امن نہیں چاہتے ہیں جو نفرت کی بات کرتے ہیں تو ان سے آپ اپنی جان کو چھڑائیں ایک ہندوستانی ہندو کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی ایسا نہ ہو پاکستان میں بھی نہ ہو ویسے تو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی جگہ نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ بھی اس کے لیے پہل کریں آپ بھی اس کے اندر آگے بڑھیں اور جو بھی ایسے لوگ جس طرح کی نیوز چینل کی اوپر آگر کچھ لوگ اسلام کو گالی دے جاتے ہیں قرآن کو برا بول جاتے ہیں یا مسلمانوں کو مار دیتے ہیں صرف گائیں کے نام کے اوپر قتل کر دیتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کے اوپر بھی بات کریں اور اس کو کنڈیم کریں اور ایسے بہت سارے انگیا کے اندر ہندوز ہیں جو اس کو کنڈیم کرتے ہیں مجھے میسیج کرتے ہیں مفتی صاحب کہ ہم ان چیزوں کے اندر نہیں ہیں ہم ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں تو اسی لیے اگر آپ کا یہ رویہ اپنائیں گے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ ضرور دوسرے لوگ بھی رسپیکٹ کرنے لگ جائیں گے لیکن اگر آپ بھی یہ کہیں گے کہ نہیں بس ہمیں اپنے دھرم کو اور ہمیں بھی ان جہادی مائنسٹ طرح ہی پتھر کا جواب پتھر سے دینا ہے اور ہم بھی اس طرح کے کام کریں جیسے اور لوگ کر رہے ہیں تو پھر یہ سلسلہ نہیں رکے گا یہ سلسلہ نہیں رکے گا اس لیے ان چیزوں کو تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اگر آپ پہل کریں گے اچھائی کے لیے تو یہاں سے بھی پہل ہوگی یہاں سے بھی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوگے میں ان ہندوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ انگیا اندر جو لوگ مسلمانوں کی اوپر اتیہ چار کرتے ہیں مائنورٹی ہونے کی وجہ سے جیسے ہمارے پاس نیوز آتی ہیں بہت ساری نیوز آتی ہیں ہمارے پاس جیسے ایک بچہ جب مندر میں گیا تو پانی پینے کیلئے گیا تھا بچارہ مسلمان بچہ تھا اس کو مسلمان بچے کو مار دیا چھوٹے معصوم بچے کو تو یہ بہت غلط کیا اس طرح کی نیوز آتی ہیں ہمارے پاس اور جیسے ہمارے پاس یہ نیوز آتی ہے کہ گائیں کی اوپر ایک مسلمان کو پورے خاندان کو ہی مار دیا تو بھائی یہ جو نیوز ہے نا اب پتہ نہیں یہ فیک ہیں یہ اصل ہیں وہ اتنے کچھ بھی ہے مگر ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کا میڈیا ان چیزوں کو ہائلائٹ کرتا ہے کہ جو ہندوز کے ساتھ یہاں پہ پاکستان میں یا انگلہ دیش میں ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری طرح میڈیا جو ہے وہ شاید مسلم نیوز کو کرتا ہوگا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اصل چیز ہے اس کے اوپر لوگوں کو بات کریں آپ جب کسی کا سائیڈ لیں گے کسی کے سائیڈ لے کر آپ بات کریں گے تو پھر یہ مت کہی گا کہ مسلمان پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں میں بڑے دل کے غم کے ساتھ آپ سے بات کروں